اگر یہ بتا لگ جائے کہ فرا علاقے میں کسی سیاسی آدمی کے افتار پارٹی ہے دو سال سے اللہ نے محفوظ رکھا تھا اب بھی شروع ہو جائیں گی تو سب سے زیادہ میں اور آپ آگے ملتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ بتا نہیں دنیا میں ہمیں کونسا فروانہ مل گیا میں آپ سے درخواست کروں گا گزارش کروں گا اللہ کے لیے اس طرح کے حرام کے پیسوں کی پارٹیوں میں نہ جائیں اس طرح کی افتار پارٹی میں نہ جائیں اگر کوئی آپ کو بلاتا ہے آپ معذرت کر لیجئے کہ بھائی میں آپ کی افتار پارٹی میں نہیں اپنے گھر میں افتار کروں گا اپنے بچوں کے ساتھ افتار کروں گا اپنے مسجد میں اپنے نمازیوں کے ساتھ افتار کروں گا یعنی ہم افتار کر لیں ایک لوگ میں حرام کا کھائیں تو چالیس دن کے ہمارے نمازیں اور چالیس دن کے عبادتیں ہماری برباد ہو جائیں گی تو یہ شیطان کے لیے تو بہت آسان ہے گناہوں کی عادت چھوڑا دے الہی گناہوں کی عادت چھوڑا دے الہی ہمیں نیک انسان بنا دے الہی جو تجھ کو جو تیرے محبوب ہو بندے جو تجھ کو جو تیرے محبوب ہو بندے ہمیں ایسا انسان بنا دے الہی محترم حضرات قرآن کریم کی چد آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں کل سے امید یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی رمضان مبارک کی بابرکت سعادتیں شروع ہو جائے گی اسی کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں انشارت فرمایا شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن مدلی الناس و بینات من المدار والفرقان فمن شہد منكم الشہر فلیسم ومن كان مريضا او على سفر فعدت من ایام مخر ترجمہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازم کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور رنوائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے تو تم نے جو کوئی یہ ماہ مبارک پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے دوسرے دنوں میں رکھے اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا یہ آسانیاں اس لیے ہیں تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو اور پھر فرمایا اور تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی کو بیان کرو اس نے تمہیں ہدایت دی اور تم پر اللہ کا شکر ادا کرنا جو ہے ہم پر ضروری ہے اس سے پہلی جو امتیں تھی اللہ تبارک و تعالی نے ان امتوں پر بھی روزے پر سکتا ہے لیکن اس کی مختلف شکلیں تھی جیسے ہمارے یہاں تسلسل کنکیلیو تیس روزے ہیں یا انتیس روزے ہوتے ہیں اسی طرح سے ان کے یہاں وہینے میں تین روزے تھے چاند کی تیری بھی تاریخ چاند کی چودہ بھی تاریخ چاند بھی پندرہویں تاریخ تین تاریخ وہ میں روزے رکھتے تھے اور حضرت باعث جبن جبن رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دین کو لے کر آئے تو مسلمانوں کے آن روزوں میں تین مرتبہ تبدیلی آئی اس سے پہلی جو قومیں تھی اس سے پہلی جو امتیں تھی ان میں بھی مختلف روزے ان میں روزوں کا یہ تھا کہ جیسا میں نے عرض کیا کہ مہینے کے تین روزے تیرہ چودہ پدا اور اسی طرح سے حضرت زکریہ اور حضرت وریم علیہ السلام کے زمانے کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ کیاں روزہ خاموش رہنے کا تھا کھانے پیلے تھا نہیں تھا بلکہ خاموش رہنا ہے اللہ کی آدمیں غرط رہیں آپس میں گفتبو نہ کریں یہ بہت سخت روزہ ہے جو زبان زور ہوتے ہیں جن کو کھجلی رہتی چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں خاموش نہیں بیٹھتے ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ خاموش رہنا کترہ مشکل ہے بلکل برداشت نہیں ہوگا دیوان کی طرف مو کر کر بھی بولنا ضروری ہے اگر آپ نہیں ہیں میں نہیں ہوں تو دیوان کی طرف بات کریں تو یہ بہت سخت ہے اور بہت سارے ازرگان دین ہمارے ہیں ایسے ازرے ہیں ان کے یہاں تصورت میں اس طرح معاملاتا کہ جب ان کی خامقاؤں میں جاتے تو ان کی آسی کم نہیں کرایا جاتا بلکہ خاموش بٹھایا جاتا تھا کہ خاموش بیٹھے رہو اس لیے کہ خاموش بیٹھنا اہت مشکل کام ہے شیطان خاموش نہیں رہنے دیتا ہے انسان جلد باز بھی ہے انسان کو تو خاموش رہنے کا بھی روزہ تھا اور باز مرتبہ باز کیا اس طرح کا روزہ تھا کہ جب تک جاگتے رہیں اور جب سو جائیں تو فوراں روزہ شروع ہو جاتا جب تک آپ کھاتے پیتے رہی ہیں وہ بڑا کٹھن روزہ تھا حضور کے زمانے میں بھی ایسا ہی روزہ تھا کہ جب تک آپ جاگتے رہیں افطار کے بعد تو آپ کا روزہ کھاتے پیتے رہیں اور جب سو جائیں تو بس سہری شروع ہے آپ کی اس کے بعد جب اٹھیں تو پھر آپ افطار نہیں کر سکتے کچھ کھا نہیں سکتے بلکہ آپ کا روزہ شروع ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین مرتبہ تبدیلی آئی حضرت معص بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایے تھے پہلی مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنقرہ تشریف لائے لوگ ہر مہینے یہ تین دن کے روزے رکھتے تھے اور یومیں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے دس مہرنم کا روزہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر باقائدہ رمضان مبارک کے روزے فرض کیے اور ان میں اختیار دیا گیا کہ چاہے تو روزہ رکھے اور چاہے تو مسکینوں کو بدلے میں کھانا کھلا دیں ابتدائی دور میں یہ تھا اگر ہمارے پاس اللہ نے سہورت دی ہے تو اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو اس کی مسکینوں کو غریبوں کو اس کا جو ہے بدلہ کر دیا جائے لیکن پھر یہ حق جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بدل دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان روزوں کو فرض قرار دیا گیا اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو شخص روزان کا مہینہ پائے اس کا روزہ ضرور رکھ لے جنانچہ ہر عاقل بالِ مرد اور عورت پر روزے کو فرض قرار دے دیا گیا اور جو اختیار اللہ نے دیا تھا آپ چاہے رکھیں یا نہ رکھیں وہ اختیار ختم کر دیا گیا جس طرح سے ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنا فرض ہے اگر ہم کھڑے نہیں ہو کر پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھنا ہے بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹھ کر پڑھنا ہے لیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں سے پڑھنا ہے ہاں اگر ہم مجلوم ہو گئے دیوانے ہو گئے یا غشی کے حالوں میں ہیں ہمیں ہوش نہیں ہے تو پھر اس کے مسائل اس کے حالات کے عدوات سے آپ مفتی صاحب سے پوچھیں مفتی صاحب آپ کو بتائیں کہ کیا کرنا ہے اس کا فدیہ آدھا کرنا ہے یا کیا کرنا ہے لیکن آج بھی جس طرح سے زمانہ قدیم میں ہوا کرتا تھا بہروں میں اسی طرح سے ہوتا ہے شیعہ بہرے جو آپ نے دیکھے ہوں گے آپ ان کی مسجد میں چلے جائیے تو وہاں کنڈے کنڈے بیٹھے رہتے ہیں دو چار کنڈے رہتے ہیں وہاں پا لوگ جاتے ہیں اور جانے کے بعد جو ہے خالی ہیں آپ ہاں خالی ہوں کیا بات کہ میرا دس دن کی نماز پڑھ دو لوگ ان کا پیسے دیتے ہیں پانک سر روپیہ آپ میری دس دن کی نماز پڑھ دو اور آپ اگر نے آپ نے ان کو نماز پڑھتے دیکھ لیا تو اتنا مانے کہ آپ یاد رکھیں گے ایک منٹ میں کم سے کم بھی سکتا نماز پڑھ دیتا ہے اس لیے کہ پیٹ میں مہنے در رہے تو دوا کو مجھے کھانی پڑے گی لوگوں نے جو ہے اپنے آپ بندھڑت چیزیں پیدا کر رکھی ہیں اور آج تک اس پر عامل کر رہے ہیں لیکن اسلام مذہب جو ہے دیت جو ہے وہ اتنا آسان ہے اتنا آسان ہے کہ ہم اس کے تعلق سے سوچ بھی نہیں سکتے حضور نے فرما اللہ کا حق ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں یا سفر میں ہیں تو پھر بعد میں اس کو مکمل کر لیں یہ بھی نہیں کہا کہ آپ بیمار ہیں تو آپ کو رکھنا ہی ضروری ہے یہ بھی نہیں فرمایا دیت تو بہت آسان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو باتیں واضح ہو گئیں ایک تو تین روزے رکھتے تھے پھر آشورے کا روزہ رکھتے پھر اگر سہولت ہوتی تو رکھ لیتے نہیں تو غریب کو کھانا کھلا دیتے کہ روزہ ادا ہو جاتا تو یہ دو چیزیں ختم ہو گئیں اور اللہ کا حق منافض ہو گیا فَمَن شَهِدَا مِن قُمُشْ شَهْرَفَ الْيَسُنُ اور اس کے بعد تیسرا جو میں نے آپ کو بتایا کہ جب آدمی سو جاتا تو اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے سرما بن قیس رضی اللہ تعالی حضرت بن قیس رضی اللہ تعالی نے ایک مزدور آدمی مزدوری کرتے تھے محنت کرنے والے شخص تھے تو وہ اپنے کام پر گئے اور مزدوری کر کر محنت کر کر جب گھر لوٹے گھر لوٹ کر وہ ابھی کھایا نہیں انہوں نے افتاد نہیں کیا سوچا کہ ابھی تھوڑی دیر میں کچھ کھا لوں گا اور وہ گھر میں آ کر لیٹے اور لیٹے ہی ان کو نید آ گئی اور نید آنے کے بعد وہ سو گئے اور جب ان کی آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی صبح صادق ہو گیا تھا اب جب صبح صادق ہو گیا ہے تو روزہ رکھنا ہے تو لہذا انہوں نے وہی کے وہی روزہ لکھ لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھا کہ سربا بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نہایت کمزور اور تکلیف میں ہیں تو حضور نے پوچھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم تکلیف اور پریشانی میں ہو اس کی کیا وجہ آئے تو حضور صربا بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل میں نے محنت کی اور شام کو گھر آیا اور گھر آنے کے بعد میں لیٹ گیا صبح اٹھا تو روزہ رکھنا تھا لہذا اسی طرح روزہ کی حالت میں ہو تو اس کے بعد یہ چیز بھی ختم ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے سہری کو مسلمانوں کے لیے فرمائے کہ سہری کھاؤ اور سہری میں برکت بھی رکھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ حضور رمضان المبارک کا استقبال کس طرح سے فرمایا کر دیتے رمضان کے استقبال کے تعلق سے آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے تین مہینے پہلے رمضان کے استقبال کی تیاریاں شروع کر دیتے تو اندازہ ہوتا ہے کہ جتنی بڑی چیز ہوتی ہے جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے جتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے اس کا استقبال بھی جتنا بڑا ہوتا ہے جیسے ہی آپ رجب کا شابان دیکھتے تو رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے اور اس کے بعد رجب کے بعد شابان کے مہینے میں کسرت سے روزے رکھا کر دیتے اور حضرت عموہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ تاریخ کا اتنا احتمام فرماتے کہ دوسرے مہینوں کی تاریخ کا اتنا احتمام نہیں تھا رجب کے چاند کو دیکھنے کا احتمام پھر شابان کے چاند کو دیکھنے کا احتمام پھر رمضان مبارک کے چاند کو دیکھنے کا احتمام رمضان کا مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں ہر طرح کی نیکیاں پروان چڑھتی ہیں اور یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنب کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیعاتین کو زنجیروں سے باند دیا جاتا ہے رمضان مبارک کا ایک روزہ ایسی عبادت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے ہر عبادت کی اپنی شان اور اپنی لذت ہے لیکن روزے کی شان سب سے علق اور منفرد ہے ہر عبادت ظاہری پر ممنی ہے لیکن روزہ ایک عبادت ہے جو دیکھنے بھی نظر نہیں آگا اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں یا آپ روزہات دے رہے ہیں یا صدقہ کر رہے ہیں یا کوئی نیت کام کر رہے ہیں تو سامنے والا اس کو دیکھتا ہے محسوس کرتا ہے لیکن روزہ اتنا نفیس اور اتنا پاکیزہ عمل ہے کہ آپ اگر روزے سے ہیں تو برابر والے کو پتا نہیں چلے گا کہ آپ روزے سے ہیں یا نہیں آپ بند کمرے میں ہیں بہترین غزائیں بہترین پھل بہترین خجور آپ کے سامنے رکھا جائے تو بتائیے آپ کیا اس کو کھائیں گے آپ کھانا تو پوری کی بار اس کو ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتے جبکہ آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے آپ کو کوئی روک نہیں رہا ہے آپ کے ہاتھ میں وہ سارا کا سارا سامان وجود ہے لیکن جو چیز انسان کو رکتی ہے وہ تو صرف اور صرف اللہ کی رضا اللہ کی خسنودی اور اللہ سے جو محبت ہوتی ہے روزہ تو رکھا لاتا ہے وہ اللہ کے لئے رکھا لاتا ہے وہی چیز مجھے اور آپ کو رکھتی ہے لہٰذا یہ نہایت ممتاز عمل ہے ایک ایسا عمل ہے جو انسان اور بندی سے تعلق رکھتا ہے کسی اور سے تعلق نہیں رکھتا لہٰذا روزے کے تعلق سے ہم نے نمازوں کے تعلق سے پڑھا کہ ایک نماز کا اتنا سواب ملے گا فرہ نیکی کرو گئی اتنا سواب ملے گا لیکن کسی بھی عالم نے کسی بھی مستینے کسی بھی مفصد نے آج تک ہمیں نہیں بتایا کہ آپ روزہ رکھو گے تو اتنی نیکیاں ملیں گی روزہ رکھنے کی نیکیاں ہمیں بتا ہی نہیں ہے نہ ہم اس کا اندازہ لگا سکتے اس لیے کہ روزہ اللہ کے لیے رکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کا عجر عطا فرمائیں گے رمضان المبارک کا مہینہ مبارک مہینہ ہے آج ہم یہ سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور سمجھنا بھی چاہیے کہ رمضان کا مہینہ مل جانا یہ سعادت ہے لیکن یاد رکھیں رمضان المبارک کا مہینہ ملنا کمال نہیں ہے رمضان کا مہینہ غیر مسلموں کو بھی ملتا ہے رمضان کا مہینہ یہودیوں عیسائیوں کو بھی ملتا ہے لیکن وہ کمال نہیں ہے ان کے لیے نہ میرے لیے کمال ہے رمضان کا مہینہ ملنا اس کے لیے کمال ہے جو رمضان مبارک میں نیکیوں کی توفیق جس کو ہو جائے اگر مجھے اور آپ کو نیکیوں کی توفیق ہو رہی ہے تو سمجھ لیں یہ ہمارے لیے کمال ہے اور اگر اس مہینے میں ہمیں نیکی کی توفیق نہ ملے عبادت کی توفیق نہ ملے تو پھر ہمارے سے زیادہ بڑا بدلسیب کوئی نہیں ہوگا حضور اے کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بعض بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو ایک دعا سکھائی تھی اور وہ دعا یہ تھی کہ اے اللہ مجھے اپنا شکر، ذکر اور اچھی طرح عبادت بجا لانے کے لیے آپ میری مدد فرمائے اے اللہ آپ مجھے اپنا ذکر اور شکر اور اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ مجھے استعمل بنا دیں اور یہ دعا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ رمضان المبارک اور غیر رمضان سب پہ پڑا کر دیں فرماتے ہیں کہ رمضان میں اس کی ضرورت و اہمیت پڑھ جاتی ہے شیخ الاسلام حضرت ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ نفع بخش دعا وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہو جائے اور اس کی مدد مل جائے اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے رمضان المبارک کا مہینہ اس کا استقبال ہر مومن کے لئے ضروری ہے اس لیے کہ اس کا استقبال کرنا اور کس طرح سے کیا جاتا ہے یہ میرے اور آپ کے آقا احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے رمضان کا استقبال اس طرح سے ہونا چاہیے جس طرح سے خوشک زمین بارش کا استقبال کرتی ہے جب زمین سوپ جاتی ہے اور سوپ کر پھڑنے لگتی ہے اور جب بارش ہوتی ہے تو زمین اس پانی کو جذب کر لیتی ہے اپنے اندر لے لیتی ہے اور وہ بٹی جو پھٹی ہوتی ہوتی ہے وہ تمام کی تمام اکسار ہو جاتی ہے بس میرے اور آپ کی زدگی جو گیارہ مہینے میرے اور آپ کے اللہ کی نافرمانی میں گزرے مسجدوں سے دور گزرے قرآن کریم کی تلاوت سے دور گزرے اور دوسرے نیک کاموں سے دور گزرے اب یہ وقت آ گیا ہے کہ رمضان کا استقبال ہم اس طرح سے کریں جب ایک مریض کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر کو دیکھ کر وہ خوش ہو جاتا ہے اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب میں ٹھیک ہو جاؤں گا جبکہ ٹھیک کرنے والا ڈاکٹر یا حکیم نہیں ہے ٹھیک کرنے والی ذات اللہ کی ہے لیکن رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بلکل اسی طرح سے ہے کہ جو ہمارے گناہ تھے وہ گناہ ختم ہو جائیں جو ہماری بدیات ہی وہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں اور رمضان المبارک کا مہینہ آتے ہی ہماری زندگی بلکل بدل جائے یہ جو ہم نے اللہ کی نافرمانی کی تھی اور شیطان کی فرما برداری میں ہم نے وقت گزارا تھا وہ سارا کا سارا وقت ختم ہو شیطان کی نافرمانی کو ہم نے جو شیطان کی فرما برداری کی تھی اور رحمان کی نافرمانی کی تھی آج ہم شیطان کی نافرمانی کریں اور رحمان کی فرما برداری کرنے پر لن جائیں اس طرح سے ہمیں اس مہینے کا استقبال کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت متوجہ ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی کہیں کہ دیکھو میرے بندے کس شوق کے ساتھ کس محنت کے ساتھ کس محبت کے ساتھ رمضان کا استقبال کر رہے ہیں اور جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی تو کیا ہوگا تمام دین آشروں کے تعلق سے آگے تفسیر آئے گی وہی ہوگا رحمت بھی ملے گی مغفرت بھی ملے گی اور جہنم سے فٹکارا بھی ملے گا لیکن یہ تب ہوگا جب ہم رمضان کا صحیح استقبال کریں اور اگر ہم نے رمضان کا استقبال نہیں کیا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معقول تھا کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے رمضان کے استقبال کے لیے آپ امت کا ذہن بناتے تھے لوگوں کا ذہن بناتے تھے تاکہ رمضان المبارک سے خاطر خواہ فائدہ اٹھا سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعقید فرمائی کہ رمضان کا صحیح صحیح حساب لگانے کے لیے شاہبان کی تاریخ محفوظ رکھنے کا پورا احتمام کریں آج تو کیلنڈر ہیں دوسری سہولتیں ہیں ہمارے پاس علارہ میں کیلنڈر ہیں اس زمانے میں یہ ساری سہولتیں نہیں تھی تاکہ اگر عبر بھی ہوا کرتا تھا تو اس وقت کے لحاظ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم احتمام فرماتے حضرت ابما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شاہبان کے مہینوں کی تاریخوں کو یاد رکھنے کا اتنا احتمام فرماتے کسی اور مہینے کا احتمام نہیں فرماتے اور جب چاند نظر آ جاتا تو روزے رکھنے لگتے اور اگر آسمان پر بادل چھا جاتے تو پھر شاہبان کے تیس روزے پورے کیا کرتے تھے یہ حضور کا معمول تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کا استقبال فرماتے ایک مرتبہ صحابہ اکرام سے سوالیہ انداز میں تین بات تین بات دریار فرمایا کون تمہارا استقبال کرنا آئے اور تم کس کا استقبال کرنا رہے ہو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا حصول اللہ کیا کوئی وحی اترنے والی ہے فرمایا نہیں عرض کیا کہ کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے تو حضور نے فرمایا کہ نہیں پھر عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور کیا بات ہے آپ کس کے تعلق سے فرما رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ باہر رمضان کی پہلی رات کو تمام اہل قبلے کو بخش دیتے ہیں اب بتائیے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ رمضان کی پہلی رات آئے اور اللہ کے حضور سر جھکانے والے کی بخشش ہو جائے لیکن اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ہم چاند دیکھیں اور سیدھا دوباروں پر چلے جائیں استقبال رمضان کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے معاملہ آپ کو بدل لیں لیکن آج معاملہ الٹا آئے رمضان کا چاند نظر آتے ہی میں اور آپ میں آپ کو نہیں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں میں اور آپ سہری کے اتزام میں لگ جاتے ہیں پھر پہلا روزہ آئے گا تو افتیار کے اتزام میں پھر سہری افتیاری سہری افتیاری وہ ایک تعلق سے ایک لطیفہ ہے کہ ایک بھائی تھا اس نے روزہ رکھا دوسرے بھائی کو کہا کہ آپ بھی روزہ رکھیں کہ نہیں نہیں بس میں کمزور ہوں آپ روزہ رکھیں اچھا ہے روزہ رکھ لیا ہوں زہر کا وقت ہوا کہا کہ بھائی میں تو روزے سے ہوں چلو نماز پڑھ لیں جنات سے کہ نہیں نہیں آپ پڑھ لو میں بعد میں پڑھوں گا پھر اثر کو گلایا کہ بھائی چلو نماز پڑھ لیتے ہیں کہ نہیں آپ پڑھ لو میں آپ روزے سے ہوں میں بعد میں پڑھ لیتا ہوں انہوں نے پھر پڑھ لی اثر کے بعد کہا کہ آپ میں ذکر کر رہا ہوں آپ بھی تھوڑا سا ذکر کر لے کہا کہ نہیں آپ ذکر کرو طبیعت چھیک نہیں ہے کہا ٹھیک ہے اب اشتیار کرنے کا وقت آیا تو یہ اکیلا بیٹھ کر اشتیار کرنے لگا خوشبو آئی کھانے پینے کی بھاک کر آیا کہہ رہے کیا اشتیار کے لیے نہیں گلایا کہا کہ بھائی آپ نے روزہ نہیں رکھا زہر نے پڑھی اثر نہیں پڑھی ذکر نہیں کیا آپ سوچا کہ وہ آپ کو کیا بولا کہ کیا میں مسلمان نہیں ہوں کب سے کب سنت ادا کرنے کے لیے تو گلانا تھا مجھے حقیقت یہی ہے میری اور آپ کی کہ جب کھانے کا معاملہ ہے پینے کا معاملہ اس معاملے میں تو ہم اپنے آپ کو آگے رکھتے ہیں پھر آخر جو اشتیار آتا ہے وہ اپنا پہننے کا معاملہ آجاتا ہے جبکہ رمضان و مبارک کے تعلق سے اس قدر ہمارے اکابرین اور بزرگوں کے تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے رمضان کو ایسے گزارا کہ ایک ایک لمحہ اور ایک ایک سیکنڈ ان کا زائے نہیں ہوتا تھا حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ کی تعلق سے آتا ہے کہ جب رمضان و مبارک کا بہینہ آتا تو ساری تجارتیں اور سارے کاروبار اور حتیٰ کہ آپ پڑھنے لکھنے کے آدمی تھے احادی سے مبارکہ آپ تصریف فرمایا کرتے تھے اس کی تلتیب دیا کرتے تھے اس کو بھی موقف کر دیتے تھے اور وہ سارے کا سارا کام چھوڑ کر صرف اور صرف پرانے قریب کی تلاوت میں لگ جاتے ہیں حضرت اسور بن یزید رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان مبارک کا بہینہ آتا تو ہر چیز سے اپنے آپ کو علق کر لیتے اور صرف اور صرف پرانے قریب کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور حضرت امام بخاری کے تعلق سے آتا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ رمضان میں ہر دن روزے کی حالت میں ایک قرآن قریب ختم کیا کرتے تھے اللہ اکبر اور پھر ترابی کے بعد نفیل میں تین دن میں ایک قرآن ختم کیا کر دیتے اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث کی مشغولیت بھی آپ کی ساتھ میں تھی مگر قرآن کی مشغولیت کو آپ نے ترجیح دی اور رمضان مبارک میں قرآن کریم کی تلاوت ہی میں زیادہ وقت گزرتا تھا اور حضرت امام عاظم رحمت اللہ علیہ جن کی میں اور آپ پہروی کرتے ہیں حضرت امام عاظم کے تعلق سے آتا ہے کہ روزانہ دو قرآن کریم ایک قرآن کریم رمضان مبارک میں دن میں پڑھا کرتے تھے اور ایک قرآن کریم رات کو پڑھا کرتے تھے اور یہی معاملہ حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ دن میں ایک قرآن پڑھتے تھے اور رات کو ایک قرآن پڑھا کرتے تھے امام ابو بکر کے تعلق سے آتا ہے کہ امام ابو بکر خود فرماتے ہیں کہ تیس سال ایسے گزر گئے ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ روزانہ ایک قرآن قریب ختم نہ کیا ہو یہ بزرگوں کا تعلق تھا بزرگوں کا معاملہ تھا اور امام ابو حنیفہ کے بارے میں ایک بزرگ کا قول ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بعد چھے مہینے تک رہے تو آپ نے دیکھا کہ چھے مہینے تک نصف شب کے بعد جب آدھی رات ہوتی تو امام ابو حنیفہ کبھی سوئے نہیں یہ روزان کے علاوہ کا معاملہ تھا اور حضرت دھانوی علیہ الرحمہ نے تو بڑی اچھی بات لکھی ہے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو وفاق کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا حضرت جنید بغدادی کو خواب میں دیکھا اور خواب میں دیکھنے کے بعد پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا اللہ تعالیٰ نے کیا آپ کا عزاز فرمایا آپ کو کنی نامات سے نوازا تو جنید بغدادی کہتے ہیں کہ بھائی یہ سارے علوم و حقائق سب سنا ہو گئے یہ جو اتنا علم تھا یہ جو اتنے مرتبے دنیا میں اللہ نے لوگوں نے اتنا بڑا ہمیں مقام عطا کر رکھا وہ سب قسم وہاں جا کر ختم ہو گیا اور اگر کچھ کام آیا تو رات کے اندھیرے میں جو میں چھوٹی چھوٹی رکاتے پڑا کرتا تھا وہ میرے کام آیا ہے تو پورا کا پورا سال ہم لوگوں کو اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی لیکن رمضان المبارک کے اندر با آسانی ہم لوگ اٹھ جاتے ہیں اور حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی رکاتے میں تحجن میں پڑا کرتا تھا یہ رکاتے میری کام آئیں اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خشلودی کا ذریعہ بڑھ گئی حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنکوری جو حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ کے شیخ تھے حضرت شیخ کے شیخ تھے آپ کا یہ معمول تھا کہ رمضان المبارک میں سارے کام کرتے تھے اور صرف دلاوت کے وقت گزارا کرتے اور ایک مرد بہت ایسا ہوا کہ آپ کا ایک بیٹا تھا وہ بیمار ہو گیا تو حضرت مولانا خلیل صاحب سہارنکوری رحمت اللہ علیہ اس بچے کی عیادت کرتے کچھ دیر ایک رات کا حصہ خود اس کو اپنی گود میں رکھتے تو ان کی بیوی نماز پڑھتی اور اس کے بعد جب بیوی نماز پڑھ لیتی تو پھر بیوی اپنے بچے کو سمانتی تو پھر یہ نماز پڑھا کرتے یعنی پوری کی پوری رات اسی طرح سے گزر جاتی اور حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ ان کے گھر کا ماہول یہ تھا کہ جب رات شروع ہوتی تو ترابی کے بعد آپ کے والد یعنی حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے والد جو ہیں نماز میں کھڑے ہو جایا کرتے اور رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو آپ کے پیٹے دوسرے آو یعنی حضرت شیخ کے چچا آپ اپنے والد کو زبردستی روکا کرتے کہ اببہ اب آپ کھوڑی دیر آرام کر لے پورا دن عبادت اور ریاضت میں گزر گیا ہے اب رات کا ایک حصہ گزر گیا ہے اب میں نماز پڑھ لیتا ہوں اس کے بعد وہ آرام کرتے تو پھر دوسرا بیٹا نماز پڑھنا شروع کر دیتا اب جب اس بیٹے کو عبادت میں فرہد چادمانی محسوس ہوتی اور کافی دیر عبادت میں گزر جاتا تو پھر تیسرا بیٹا آ کر عبادت میں منور ہو جائے کرتا تھا اسی طرح سے فجر ہو جائے کرتی تھی اور حضرت شیخ کے تعلق سے تو یہ آیا ہے کہ حضرت شیخ تو یہ کیا کرتے تھے کہ گھر کی عورتوں سے مستقل معلوم کیا کرتے تھے بچیوں سے بہنوں سے اور بہنوں سے کہ آج دنیا قرآن کریم کتنا ختم کیا ہے لہٰذا اگر بڑا آدمی کسی کی جانب توجہ دلائے اور یاد دلائے تو شوق پڑھ جاتا ہے تو جب معلوم ہوتا کہ آج اس بچی نے آج اس عورت میں دس پارے پڑھے ہیں تو فوراں دوسرے بچوں کو دوسروں کو شوق لگتا اور وہ دس کے وجہے بارہ پارے پڑھا کرتے اور پورے سال حضرت شیخ کا معمول یہ تھا کہ مغرب کے بعد عشاء سے پہلے تک آٹھ پارے پڑھ لیا کرتے تھے رمضان کا معمول نہیں تھا یہ رمضان میں کتنا پڑھتے تھے وہ جانتے ہیں یہی وجہ تھی کہ حضرت شیخ علیہ الرحمہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب آپ کو مکتب میں پڑھنے کے لیے بٹھایا تو اس وقت آپ سورہ بقرہ کے حافظ ہو چکے تھے مجھے اور آپ کو جب بسم اللہ پڑھنا نہیں آئی تھی جس زندگی میں جس عمر میں اس عمر میں حضرت شیخ علیہ الرحمہ کو سورہ بقرہ پوری یاد ہو گئی تھی وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ ماں حافظ قرآن تھی اور قرآن پڑھتی رہتی تھی تھی بچے کو بھی یاد ہو گیا حضرت صالح قرب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کی والدہ آپ کو لے کر مکتب میں گئی اور کہا کہ میرا بچہ ہے چار سال یا ساڑے تین سال کا ہے کہ آپ اس کو عربی پڑھائیے بچے کو لے کر گئی استاد نے کہا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بچے نے بسم اللہ پڑھی اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد قرآن پڑھنا شروع کر دیا تاجیب کی بات ہے اور پڑھتا گیا پڑھتا گیا حتیٰ کہ پڑھا پارے سنا دیئے عمر کیا ہے ساڑے تین اور چار سالے اور پڑھا پارے ہم سنا دیئے استاد نے کہا کہ بیٹا یہ کیا ہوا تم تو پڑھے ہوئے ہو تم تو حافظ ہو پڑھا پارے کہا کہ حضرت میں پڑھا ہوا نہیں ہوں میری ماں پڑھا پاروں کی حافظ ہے وہ قرآن پڑھتی رہتی تھی چلتے پھرتے تو مجھے پڑھا پارے آدھ ہو گئے جیسی گود ہوتی ہے اللہ تبارک مہتہارہ ایسے ہی بچے عطا فرماتے ہیں میں اور آپ سارے کام شیطان کے کریں اور ہم یہ چاہیں کہ میرے گھر میں عبدالقادی پیدا ہو جائے جنہیں بہت بغدادی پیدا ہو جائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اس لیے کہ سب سے پہلے جو معاملہ ہے وہ اللہ سے درنے کا ہے ہم ایک طرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر دینی باہول ہو جائے مدرسہ بن جائے مرکز بن جائے لیکن ہمارے اپنے معاملات خراب ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے بلکل نہیں ہو سکتا رمضان المبارک کے پہلدانی کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ رمضان المبارک اتنی بابرکت چیز ہے کہ اگر مسلمان تو مسلمان غیر مسلم بھی اس کی قبل کرتا ہے اور اس کی عزت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے میں اس کو دنیا میں بھی کامیابی آتا کرتے ہیں اور آخرت کی سرخروی آتا فرماتے ہیں حضرت ابو الحسنان سید عبداللہ شاہ مجددی نقش بندی قادری محدی سے دکل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی کتاب فضائل رمضان میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک پارسی تھا اس نے دیکھا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اس کا ایک جوان پیٹا کچھ کھاتا ہوا مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا ہے تو اس پارسی نے اپنے بیٹے کو بلایا اور اس کے ایک کھپر مارا اور کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی مبارک رمضان کا مہینہ چل رہا ہے مبارک مہینے میں مسلمان روزے سے ہیں اور تو مسلمانوں کے بازار سے خاتیم میں گزر رہا ہے تجھے شرم آنی چاہیے بیٹا چلا گیا کچھ دنوں کے بعد پارسی کا انتقال ہو جاتا ہے کسی نے خان پہ دیکھا کہ وہ بارسی جو آپ کی پوجا کیا کرتا تھا جو اللہ کو نہیں مانتا تھا جنت کے اندر تخت پر بیٹھا ہوا ہے اس شخص نے اس گزر میں پوچھا کہ اے بارسی تجھے جنت کیسے بیسر ہوئی تجھے جنت میں کیسے بیٹھا ہے تو اس نے مسکراتر کہا کہ جب میں سکرات کے عالم میں تھا تو اللہ تعالی نے فرشتوں کو بھیجا اور بھیج کر کہا کہ تُو نے میرے رمضان کا احترام کیا ہے تو میں تجھے دوزف میں جلانا نہیں چاہتا لہٰذا تُو کلمہ پڑھ لے میں نے کلمہ پڑھ لیا اور جب کلمہ پڑھ لیا اس کے بعد مجھے میری موت واقع ہو گئی اور جب موت واقع ہو گئی اور اللہ کے یا حاضر ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تُو نے رمضان کا احترام کیا ہے تُو نے رمضان کا اکرام کیا ہے اس اکرام میں میں تیری مغفرت کرتا ہوں اور رمضان کی قدردانی آج رمضان کی قدردانی ایسے نہیں ہے کہ صرف ہم کیا کرتے ہیں کہ روزہ رکھا دن پر بھوکے رہے الٹی سیدھی نماز پڑھی اور جب افتار کا وقت آتا ہے تو پھر بلا تکلف ہم شروع ہو جاتے ہیں جس طرح سے روزان کا احترام ہے اسی طرح سے افتار کا احترام بھی ضروری ہے اور کتنا ضروری ہے کس طرح سے ضروری ہے افتار کا احترام یہ نہیں کہ میں کہوں کہ افتار کا احترام کریں تو آپ یہ بھی ہونا چاہیے یہ بھی یہ افتار کا احترام ہے کہ جس چیز سے ہم افتار کر رہے ہیں وہ حلال ہونا چاہیے وہ حلال ہونا چاہیے حضرت امام احمد بن حمبل کے واقعات میں لکھا ہے کہ آپ تین روز سے بھوکے تھے امام احمد بن حمبل تین روز سے بھوکے ہیں گھر میں کچھ کھانے کا نہیں ہے جب تین دن گزر گئے تو آپ نے اپنے کسی پڑوسی سے آٹا مکوایا کلز اور وہ جب آٹا آ گیا گھر والوں کو پتا تھا کہ امام صاحب تین دن سے بھوکے ہیں جلدی جلدی انہوں نے آٹا گودا افطار کا وقت قریب آ رہا ہے تو حضرت امام احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ کے ایک بیٹے گورنمنٹ کے ملازم تھے سرکاری نوکری کیا کرتے تھے تو حضرت امام احمد بن حمبل اپنے بیٹے کی کمائی سے کچھ نہیں کھاتے تھے حضرت امام احمد بن حمبل کو بھوک لگ رہی ہے تین دن کے فاقے سے ہیں افطار کا وقت قریب ہے گھر والوں نے سوچا کہ اب کو آٹا آ گیا ہے جلدی سے پکا دیں جلدی سے روٹی آٹا گھنڈا اب جب پکانے کا معاملہ آیا تو تندور جلانے میں ٹائم لگتا ہے اس زمانے میں چوروں میں روٹیاں نہیں پکتی تھی تندور میں روٹی پکائے جاتی تھی تو انہوں نے سوچا کہ بیٹے کا تندور پہلے سے جل رہا ہے آگ ہی تو ہے کھانے کی کوئی چیز تو نہیں ہے فوراً اس روٹی کو اپنے بیٹے کی تندور میں لگا دیا اور روٹی لگانے کے بعد امام احمد ابن احمد کے سامنے پیش دی تو امام صاحب نے پوچھا کہ روٹی کہاں پکی ہے گھر والے بھی دیکھتے کہا کہ آپ کے بیٹے کے تندور جل رہا تھا انگار ہو رہی تھی سوچا آپ کا تندور جلائیں گے تو دیر ہو جائے گی لہٰذا اس تندور میں آپ کی روٹی پکا دی تو حضرت نے فرمایا کہ یہ سرکانی ملازم ہے مجھے یہ در رہتا ہے کہ کسی سے زبردستی ٹائٹس لے کر اس کی ترخیہ دی جاتی ہو لہٰذا میں اس روٹی کو نہیں کھا سکتا اس روٹی کو صدقہ کر دو یعنی اس قدر احتیاط کا معاملہ اور میں اور آپ کیا کرتے ہیں اگر یہ بتا لگ جائے کہ فرہ علاقے میں کسی سیاسی آدمی کے افتار پارٹی ہے دو سال سے اللہ نے محفوظ رکھا تھا اب پھر شروع ہو جائے گی تو سب سے زیادہ میں اور آپ آگے ملتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ بتانی دنیا میں ہمیں کون سا پروانہ مل گیا میں آپ سے درخواست کروں گا گزارش کروں گا اللہ کے لیے اس طرح کے حرام کے پیسوں کی پارٹیوں میں نہ جائیں اس طرح کی افتار پارٹی میں نہ جائیں اگر کوئی آپ کو بلاتا ہے آپ معذرت کر دیجئے کہ بھائی میں آپ کے افتار پارٹی میں نہیں اپنے گھر میں افتار کروں گا اپنے بچوں کے ساتھ افتار کروں گا اپنے مسجد میں اپنے نمازیوں کے ساتھ افتار کروں گا یعنی ہم افتار کر لیں ایک لغمہ حرام کا کھائیں تو چالیس دن کے ہمارے نمازیں اور چالیس دن کے عبادتیں ہماری برباد ہو جائیں گے تو یہ شیطان کے لیے تو بہت آسان ہے اور اتنا ہی نہیں اس کے بعد لڑائیاں بھی ہوتی ہیں ابھی چار پان سال پہلے نام لینا مقاسم نہیں ہے ایک افتار پارٹی گئی کسی سیاسی لیڈر کی تو وہاں پر ایک صاحب نے نماز پڑھائی اور اخبار میں غلطی سے دوسرے صاحب کا نام آگیا کہ نماز پلاہ صاحب نے پڑھائی تو وہ صاحب اخبار کے دفتر میں گئے اور انہوں نے وہاں چھڑھا کیا نماز میں پڑھایا ان کا نام کیوں ڈالے آپ میرا نام ڈالیے دوسرے دن انہوں نے نماز پڑھوانے کا اپنا نام صحیح کروایا اخبار میں اللہ ورد پر رمضان المبارک کی تدردانی یہ ہے کہ رمضان المبارک کے تعلق سے اللہ ورومی فرماتے ہیں یہ رمضان جوانوں کے لیے ہے یعنی رمضان المبارک میں اگر کوئی بڑھا مسجد میں بیٹھ کر عبادت کر رہے تو کوئی کمال نہیں ہے وہ تو اس کے لیے مسئیبت بازار میں نہیں جا سکتا کوئی کام نہیں کر سکتا اللہ نے اس کے لیے بھی رحمت رکھی ہے لیکن یہ جوانوں کے لیے ہے کمال جوانوں کے لیے ہے کہ وہ مسجد میں آئیں اور اپنے گناہوں سے دوبا کریں استغفار کریں اور مسجدوں میں آ کر قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اپنے دنوں کو سواریں اور رات کو سواریں اور جب ہم سواریں گے اور قرآن کی تلاوت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی جب ہم نیکیاں کریں گے تو اللہ قرآن کی تلاوت کی بھی توفیق ہدا فرمائے گا اسی کو کسی شائد نے کہا تھا بے زبا کو جب وہ زبان دیتا ہے بے زبا کو جب وہ زبان دیتا ہے پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے بخشتش پہ آتا ہے جب امت کی گناہوں کے توفے میں گنہگاروں کو رمضان دیتا ہے یہ مبارک مہینہ قرآن قریب کو پڑھنے کا اپنے نفس پر قابو پانے کا چاہے وہ زبان ہو چاہے وہ نفس ہو چاہے وہ آنکھیں ہو چاہے وہ کان ہو ان تمام کا روزہ ہے اور جب ہم ان تمام کا روزہ رکھیں گے تو اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی خسندی ادا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی خسندی ادا فرمائیں گے اس لیے کہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے اور اسی کو شائر نے کہا ہے دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے عادت بنالے جو تلاوت قرآن کی اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے یہ مہینہ جو ہے اللہ کی نظروں میں چمکنے والا مہینہ ہے لہٰذا اس کا استقبال اسی طرح سے ہونا چاہیے جس طرح سے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے اللہ کے نبی تین مہینے پہلے سے رمضان کا استقبال فرماتے اور ہم تین دن پہلے سے نہیں کرتے لہٰذا ایک معمول بنالیں کہ اب ہم پورے سال مسجد میں آتے ہیں ڈیڑھ بجے پہنے دو بجے رمضان اور مبارک کے علاوہ جب مجھے پتا ہے کہ اگر مدینہ مسجد میں سوہ بجے نباز کھڑی ہے تو میں ایک دس پہ جاؤں گا دوسری مسجد میں ڈیڑھ بجے کھڑی ہے تو ایک پیس پہ جاؤں گا اس لیے کہ شیطان روکتا ہے ہمیں مسجد میں جانے سے رمضان میں کم سے کم ایسا ماہور بنائیں کہ آزان سے پہلے ہم مسجد پہنچیں اگر آزان سے پہلے نہیں تو آزان کے بعد تو فوراں پہنچ جائیں اور ایک معمول یہ بنائیں کہ کم سے کم ہر آدمی آج یہ نیت کرے کہ ہم اس رمضان میں ایک قرآن تو ہم ترابی میں سنیں گے اور کم سے کم دو قرآن یا ایک قرآن ہم ختم کریں گے ایک قرآن ختم کرنے کا بہت آسان میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں لوگ کہتے ہیں یہ قرآن پڑھنا مشکل ہے کہ اگر کوئی ناظرہ پڑھا ہوا ہے حافظ نہیں ہے حافظ تو بیس منٹ میں پارہ پڑھ لیتا ہے اگر ناظرہ پڑھا ہوا ہے تو چالیس منٹ لگتے ہیں ایک پارہ پڑھنے میں تو بیس منٹ ہم فجر کے بعد یا فجر سے پہلے قرآن پڑھیں بیس منٹ اور بیس منٹ شام میں افتیان سے پہلے یا اثر کے بعد بیس منٹ اور بیس منٹ چالیس منٹ ہو گئے چانیس منٹ میں ہم ایک بارہ پڑھ سکتے ہیں اس طرح سے ایک مہینے میں کتنے قرآن ہوئے ایک قرآن ہو گیا اور حافظ دس بھی پڑھ سکتا ہے پانچ بھی پڑھ سکتا ہے چال بھی پڑھ سکتا ہے اس کیلئے تو آسان ہے تو ہم یہ آج نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کریں گے کوم کوم کریں گے قرآن کی تلاوت ہم سب انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کریں اور جتنا ہو سکے اتنی تلاوت کریں اتمنان سے کریں گھر میں بھی کریں اور مسجد میں بھی کریں ماہور بنائیں جب ہم قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی فرقص سے رمضان کی ساری سعادتیں ہمیں محسر فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے اس کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کے توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ کعبے پہ پڑی جب پہلے نظر کیا چیز ہے دنیا بھولے گیا کیا چیز ہے دنیا بھولے گیا